اسلام علیکم ایورس کیسے ہیں آپ سب رمضان کا مقدس مہینہ شروع ہے اور پہلا عشرہ جاری ہے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کے روزے اچھے گزر رہے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میاں ہم سب کو اس مقدس مہینے کی برکت سے ہماری عبادتوں کو اور دعاوں کو قبول کریں اور آپ لوگوں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی دعاوں میں مجھے ضرور یاد رکھئے گا تو چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کے لیے کون سا ڈیزائن لے کر آئی ہوں یہ دیکھئے آج میں نے آپ لوگوں کے لیے یہ ڈیزائن بنایا ہے یہ بہت زیادہ ایزی ہے اور بگنرز بھی اس کو بلکل آسانی سے بنا سکتے ہیں چار سلائیوں کا یہ ڈیزائن ہے اور اس کی جو شروع کی تین سلائیاں ہیں وہ بلکل سیدھی الٹی سیدھی الٹی اس طرح سے بنیں گی اور اس کے بعد جو فورت روز چوتھی سلائی آئے گی اس میں ڈیزائن بنے گا تو بہت زیادہ آسانڈ ڈیزائن ہے اور دیکھنے میں دیکھیں کتنا خوبصورت لگتا ہے برانے میں بہت آسان ہے آپ اسے کسی بھی پروجیکٹ پر ڈال سکتے ہیں بچوں کے سویٹر پر ڈالیں لیڈیز کارڈیگن پر ڈالیں یا جیڈ سویٹر پر ڈالیں ہر پروجیکٹ پر یہ ڈیزائن اچھا لگے گا تو چلی اب اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو ہمیشہ ڈیزائن بنانا اس پہلے آپ سے کہتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو لائک کیجئے تو اب چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں یہ ڈیزائن بنے گا کس طرح سے یہ دیکھئے میں نے اس کیلئے ڈائن خانے ڈالیں ڈو ٹھیک ہے اس میں ڈو کے ملٹیپل پر آپ خانے لیں گے اور ایک خانہ اگر آپ ایکسٹر ڈالیں گے تو یہ ڈو ہو جائے گی ٹھیک ہے میں نے ڈو خانے اس لئے ڈالیں آٹھ خانے لے کر ایک ایکسٹر ڈالیں تھوڑا سا میں نے بارڈر بنائے اس کے بعد جیسے میں آپ کو بتایا تھا کہ شروع کی جو تین سلائی ہیں وہ بلکل سادھی ہے ٹھیک ہے یہ پہلی سلائی ہے بلکل سادھی ہم نے بنا رہی ہے سیدھی سلائی یہ فرسٹ رو کپلیٹ ہو گئی ہم نے بلکل سیدھی بنائی جی دیکھئے دو سلائی ہیں میں نے بنا لی ہے پہلی سلائی بلکل سیدھی سادھی دوسری الٹی اب یہ تھرڈ رو ہے تیسری سلائی یہ بلکل سیدھی بنائی گی ٹھیک ہے یہ شروع کی تین سلائی ہم نے اسی طرح سے بنا دی ہے تھرڈ رو کپلیٹ ہو گئی اب دیکھئے فورت رو جو آئے گی نا الٹی سائٹ سے آئے گی ٹھیک ہے اس میں یہ ڈیزائن جو ہے الٹی سائٹ سے بنائے گا اب یہ فورت رو آئی ہے دیکھیں یہ اس طرح سے بنے گی کہ پہلا خانہ تو یہ دیکھیں ہم نے ایسے الٹا لے لیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد دوسرا خانہ جو ہے یہ ہم نے سیدھا بنانا ہے لیکن کس طرح سے بنانا ہے یہ دیکھیں ویسے تو اگر ہم اس والے خانے کو لیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس ڈیزائن میں ہم اس خانے کو نہیں لیں گے بلکہ اس کے یہ جو نیچے والا خانہ ہے نا اس کو بنیں گے ٹھیک ہے اس میں سلائی ڈال کر اس کو ہم ایسے سیدھا بنیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ایک خانہ جو ہے وہ ہم نے ایسے الٹا بنانا ہے پھر دوسرا جو ہے سیدھا بنانا ہے لیکن اب یہ سلائی ہم نے یہاں نہیں ڈال نہیں بلکہ اس کے جو نیچے والا خانہ ہے نا یہ دیکھیں اس میں سلائی ڈال کر اس اس کو ہم نے ایسے بننا ہے اور اس کو پھر ایسے گرا دینا ہے ٹھیک ہے پوری سلائے اس طرح سے بنیں گی ایک خانہ الٹا اور ایک خانہ سیدھا سیدھا جو ہے وہ اس والے خانے کی بجائے ہم نے نیچے والا اس کے خانہ یہ بننا ہے ٹھیک ہے پھر یہ خانہ الٹا اور یہ خانہ جو سیدھا ہے وہ ہم نے اس طرح بنانے کی بجائے اس کے یہ جو نیچے والا خانہ ہے نا اس کو ہم نے ایسے بننا ہے اور یہ آخری خانہ جو ہے یہ الٹا ٹھیک ہے فورٹھ رو کمپلیٹ ہو گئی یہ چوتھی سلائے تھی اب یہ دیکھیں چوتھی سلائی میں یہ ڈیزائن بن گیا ہے ٹھیک ہے اس طرح سے بن گیا اب اس کے بعد پھر ہم نے بس انہی چار سلائیوں کو ریپیٹ کرتے جائیں گے ہم جیسے یہ دیکھیں یہ ایک سلائی سی دی پھر ایک سلائی الٹی پھر ایک سلائی سی دی پھر اس کے بعد جو ایک سلائی فورد آئے گی اس میں ہم نے یہ ڈیزائن بنانا تو یہ انہی چار چار سلائیوں کو جب ہم ریپیٹ کرتے جائیں گے تو یہ دیکھیں یہ نیزائن اس طریقہ سے بنتا جائے گا اور جیسے جیسے ہم ان چار سلائیوں کو ریپیٹ کرتے جائیں گے آگے بڑھاتے جائیں گے تو یہ نیزائن جو ہے بن کے پھر یہ اس شکل میں آ جائے گا بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی زیادہ آسان نیزائن ہے بگنر بھی اس کو بنا سکتے ہیں بہت ہی آسانی سے یہ بن جائے گا تو ویورز امید کرتی ہوں آج کا یہ نیزائن بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اب مجھے نیکسٹ ویڈیو تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ